پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر 1965 کی جنگ میں دشمن کا غرور خواف میں ملایا ملک بھر میں یوم دفاع قومی جذبے کے ساتھ منایا جائے گا پاکستان نے یوم دفاع بہدر کشمیری عبام کے نام کر دیا وزیر اعظم کشمیریوں سے زہر ایک جہدی کے لیے آزاب کشمیر جائیں گے یوم دفاع کی مرکزی تقریب جی ایچ کیو راولپنڈی میں ہوگی شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا پشاور کے کرنل شیر خان اسٹیڈیم میں فل ڈریس ریہرسل نے دشمن پر دھاگ بٹھا دی آئے شہید کے گھر چنے وطن پر جان نشاور کرنے والے شہدہ کو قوم کا سلام پاک فوج کے شہدہ نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا وطن کے دفاع میں جان دے کر قوم کا سرفخر سے بلند کر دیا قوم کا شہدہ کی قربانی کا اعتراف یوم دفاع پر زبردست خراج عقیدت بزدل دشمن کو دھول چٹانے والے پاک فوج کے جوان بہادری کی بے مثال داستان رقم کر کے جام شہدت نوش کیا دس شہید جوانوں نے پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز نشان حیدر حاصل کیا یہ عزاز حضرت علی کرام اللہ وجہو کے نام سے منصوب ہے جن کا لقب حیدر اور ان کی بہادری ضرب المثل ہے کیوں ہے؟ کیا عالمی برادری کی انسانیت دم توڑ چکی ہے؟ وزیراعظم عمران خان نے ٹوئٹ میں سوال کھا دیا کشمیر کی آزادی تک جنگ جاری رہے گی ترجمان پاک فوج کا دشمن کو دو ٹوک پیغام میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں مودی کی وجہ سے مسئلہ کشمیر ایک بار پھر عالمی مسئلہ بن گیا ہے کشمیر کی وجہ سے فوج بہتر سال سے جنگ کی حالت میں ہے پاکستان نے مخموضہ کشمیر کے معاملے پر چھے جنگیں لڑے مخموضہ کشمیر میں بھارتی فوج دندلہ کی پھر رہی ہے صدر آزاد کشمیر مسئل خان کی آج نیوز کے پروگرام گیپ اور غریلہ میں گفتگو کہا بھارتی مظالم پر سرحت کے دونوں طرف غم و غصہ مخبوضہ کشمیر ظلق اور بے بسی کی تصویر لاک ڈاؤن کا بتیسما روز مخبوضہ وادی دنیا کی سب سے بڑی جیل بن گئی گزشتہ روز شہیر لاہور میں بزرخ خاتون سے بتتمیزی کرنے والے پولیس اہلکار آسف کے خلاف مقدبہ درج کر دیا گیا گرفتار مظلم آسف نے سنٹرل پولیس آفیس میں بزرخ خاتون سے بتتمیزی کی تھی تضحیق آمیز جملے بھی کہے چھڑی چھین کر زمین پر پھیک گی تھی ای ڈی ایم میں کارٹ چوری کرنے والے صلاح الدین کی پولیس حراست میں ہلاکت کا معاملہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈی پیو رحیمیار خان کو اہدے سے ہٹا دیا عابد علی طویل عرارت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے نماز جنازہ آج دوپہے رائشہ مسجد بہریہ چاند کراچی میں عدا کی جائے گی عابد علی کے انتقال پر گورنر اور وزیر اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار احساس کوئٹ اگلا کے خیزی چوک کے قریب یکے بعد دیگرے دو دھماکے ایک رزاکار شہید چودہ فراد زخمی زخمیوں میں ایسے چو خروٹ آباد نور حسن اور ایسے چو ائرپورٹ نیاز احمد بھی شامل سفتر صاحب نے بازابتہ طور پر میاں نواز شریف صاحب کا پیغام پہنچایا کہ ہم اکتوبر میں جس تاریخ کا بھی آپ اعلان کریں گے ہماری پوری مسلمی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہو اور پوری اپوزیشن انشاءاللہ ہمارے اس آزادی مارچ کا حصہ ہو آزادی مارچ کے لیے نواز شریف نتاہون کی اقین دہانی کروا دی جی یو آئی فی کے سربرا مولانا فضل ایمان کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں قرضہ معافی کا آرڈیننس واپس لینے کا اب کوئی فائدہ نہیں جس میں فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا چکا اس بار جوہم دفاع پر کشمیریوں کے ساتھ مکمل یک جہتی کریں گے تمام پاکستان 6 ستمبر کو یوم دفاع کشمیر بنائیں گے اور دشمن کو بتائیں گے کہ این شباریاں مکمل ہیں صبح نماز فجر کے بعد ملک کی سلامتی اور کشمیر کی آزادی کے لیے دعائیں مانگی جائیں گی مرکزی تقریب راول پنڈی میں ہوئی جہاں شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا پاک فوج دفاعی صلاحیت دکھائی پشاور کے کرنل شیر خان اسٹیڈیم میں فل ڈریس رہرسل ہوئی جوانوں نے دشمن پر تھاک بٹھا دی کشمیری بھائیوں سے یک جہتی کے لیے کشمیر آور بھی منایا جائے گا پاکستان کا بچہ بچہ یوم دفاع پر کشمیر کا دفاع کرتا نظر آئے گا کشمیریوں کی آزادی کا پیغام وزیراعظم پاکستان عمران خان یوم دفاع یوم ایک جہتی کشمیر بنانے کا اعلان وزیراعظم کا یہ فیصلہ کشمیریوں کے دل کی آواز بن گیا وزیراعظم نے اجلاس میں ہدایت کی کہ صوبائی دار الحکومتوں میں خصوصی تقریبات منقض کی جائیں جس میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کیا جائے پاکستان بھر کے عوان یوم دفاع پر شہدہ کے خاندانوں تک پہنچیں وزیراعظم عمران خان خود بھی آزاد کشمیر جائیں گے اور یوم دفاع کشمیری شہدہ کے ساتھ منائیں گے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر 1965 کی جنگ میں دشمن کا غرور خات میں ملایا ملک بھر میں یوم دفاع قومی جذبے کے ساتھ منایا جائے گا پاکستان نے یوم دفاع بہدر کشمیری عوام کے نام کر دیا وزیراعظم کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے آزاد کشمیر جائیں گے یوم دفاع کی مرکزی تقریب جی ایچ کیو راولپنڈی میں ہوگی شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا پشاور کے کرنل شیر خان اسٹریڈیم میں فل ڈریس ریہرسل نے دشمن پر دھاگ بٹھا دی آئے شہید کے گھر چنی وطن پر جان نشاور کرنے والے شہدہ کو قوم کا سلام پاک فوج کے شہدہ نے دشمن کے ازائم کو ناکام بنایا وطن کے دفاع میں جان دے کر قوم کا سرفخر سے بلند کر دیا قوم کا شہدہ کے قربانی کا اعتراف یوم دفاع پر زبردست خراج عقیدت گزدل دشمن کو دھول چٹانے والے پاک فوج کے جوان بہادری کی بے مثال داستان رقم کر کے جام شہدت نوش کیا دس شہید جوان انہیں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز نشان حیدر حاصل کیا یہ عزاز حضرت علی کرام اللہ وجہو کے نام سے منصوب ہے جن کا لقب حیدر اور ان کی بہادری ضرب المثل ہے کیوں ہے کہ عالمی برادری کی انسانیت دم توڑ چکی ہے وزیراعظم عمران خان نے ٹوئٹ میں سوال بچھا دیا کشمیر کی آزادی تک جنگ جاری رہے گی ترجمان پاک فوج کا دشمن کو دو ٹوک پیغام میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں مودی کی وجہ سے مسئلہ کشمیر ایک بار پھر عالمی مسئلہ بن گیا ہے کشمیر کی وجہ سے فوج بہتر سال سے جنگ کی حالت میں ہے پاکستان نے مخبوضہ کشمیر کے معاملے پر چھے جنگیں لڑے مخبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج دندلہ کی پھر رہی ہے صدر آزاد کشمیر مطلخان کی آج نیوز کے پروگرام دیپر غریضہ میں گفتگو کہا بھارتی مظالم پر سرحت کے دونوں طرف غم و غصہ مخبوضہ کشمیر ظلم اور بے بسی کی تصویر لوگ ڈاؤن کا بتیسما روز مخبوضہ وادی دنیا کی سب سے بڑی جیل بن گئی گزشتہ روز شہیر لاہور میں بزرگ خاتم سے بتتمیزی کرنے والے پولیس اہلکار آسف کے خلاف مقدبہ درج کر لیا گیا گرفتار مظلم آسف نے سنٹرل پولیس آفیس میں بزرگ خاتم سے بتتمیزی کی تھی تضحیق آمیز جملے بھی کہے چھڑی چھین کر زمین پر پھیکٹی تھی ای ڈی ایم میں کارٹ چوری کرنے والے صلاح الدین کی پولیس حراست میں حلاقت کا معاملہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈی پیو رحیمیار خان کو عہدے سے ہٹا دیا عابد علی طویل عرارت کے بعد کارٹ چوری میں انتقال کر گئے نماز جنازہ آج دوپہر آشہ مسجد بہریہ ٹاؤن کارٹ چوری میں ادا کے جائے گی عابد علی کے انتقال پر گورنر اور وزیر اعلیٰ صلی اللہ کا اظہار ہے کوئٹ اگلاخے خیزی چوپ کے قریب یکے بعد دیگرے دو دھماکے ایک رزاکار شہید چودہ فراد زخمی زخمیوں میں ایسے چو خروٹ آباد نور حسن اور ایسے چو ائرپورٹ نیاز احمد بھی شامل سفتر صاحب نے بازابتہ طور پر میاں نواز شریف صاحب کا پیغام پہنچایا کہ ہم اکتوبر میں جس تاریخ کا بھی آپ اعلان کریں گے ہماری پوری مسلمی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہو اور پوری اپوزیشن انشاءاللہ ہمارے اس آزادی مارچ کا حصہ ہو ازادی مارچ کے لیے رواز شریف تتاہون کی یقین دہانی کروا دی جی یو آئی پی کے سربرا مولانا فضل ایمان کی میڈیا سگفتگو کہتے ہیں قرضہ معافی کو آرڈیننس واپس لینے کا اب کوئی فائدہ نہیں جس میں فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا چکا ملک کی سلامتی اور کشمیر کی آزادی کے لیے دعائیں مانگی جائیں گے مرکزی تقریب راول پنڈی میں ہوگی جہاں شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا پاک فوج دفاعی صلاحیت دکھائی بشاور کے کرنل شیر خان اسٹیڈیم میں فل ڈریس رہرسل ہوئی جوانوں نے دشمن پر تھاک بٹھا دی کشمیری بھائیوں سے یک جہتی کے لیے کشمیر آور بھی منایا جائے گا پاکستان کا بچہ بچہ یوم دفاع پر کشمیر کا دفاع کرتا نظر آئے گا کشمیریوں کی آزادی کا پیغام وزیراعظم پاکستان عمران خان یوم دفاع یوم یک جہتی کشمیر بنانے کا اعلان وزیراعظم کا یہ فیصلہ کشمیریوں کے دل کی آواز بن گیا وزیراعظم نے اجلاس میں ہدایت کی کہ صوبائی دارل حکومتوں میں خصوصی تقریبات منقد کی جائیں جس میں کشمیریوں سے اظہاری اگجہتی کیا جائیں پاکستان بھر کے عوام یوم دفاع پر شہدہ کے خاندانوں تک پہنچیں وزیراعظم عمران خان خود بھی آزاد کشمیر جائیں گے اور یوم دفاع کشمیری شہدہ کے ساتھ منائیں گے